یونیورسٹی آف سیڈینی میں قبل ازداری کے ماہر اور موسم لباس اور زراد قبل ازداری کے آئینے میں اگریکلچر ان پری ہسٹری کلائمیٹ کلودنگ اینڈ نامی کتاب کے مصنف این گیلگن اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ابتدائی ٹکنالوجی کے انسانی ارتکہ بلخصوص زراد کی ترقی میں کئی طرح کے اثرات ہیں زراد میز کھانے پینے تک محدود نہیں تھی گیلگن بارہ ہزار سال قبل گلوبل ورمنگ کے واقعے کی طرف توجہ مبزول کرواتے ہیں اور واسطاً حیاتی دور اور ہولو سین کے درمیان میں کہیں پیش آیا موسم زیادہ گرم اور زیادہ مرتوب ہو گیا ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے تھے جہاں ہمارے لئے پورا لباس اتار پھینکنا ممکن نہ رہا تا خود کو اٹھڑنا رکھنے کے لئے ہم مجبورن جانوروں کی خال سے کپڑوں تک آ گئے روئی خود بخود ایک بیش قیمت تجارتی چیز بن گئی بلکل جیسے منکتہ ہارا کے خطوں کے لئے جنگلی کلے کے ریشے ہم اناج بھی اوگا رہے تھے لیکن ہماری زیادہ توجہ ایسی اجناس اوگانے پر تھی جس سے کپڑے بنائے جا سکیں اور بیڑ بکریاں لاما اور اپالکا کے ریورڈ پالنے پر تاکہ ان کی اون کاٹی جا سکے تاریخ کے مختلف ادوار میں پہنے جانے والے ملبوسات گلکن کہتے ہیں کہ یہ سمجھانا کافی مشکل ہے کہ قبل از تاریخ کے عہد میں گھوم پھر کر شکار کرنے والے انسان نے محض خوراک کے حصول کے لئے کی حضرات کا پیشہ اختیار کیا ہوگا اور شاید اس نے ایسا بھی نہ کیا ہو ہم گھوم پھر کر ایسے ہی شکار سے خوراک اکٹی کرتے تھے کرتے رہتے لیکن پہننے کے لئے چمڑے اور چشم سے کم گرم نفیس کپڑوں کے جوڑوں کی ضرورت نے ہماری آوارہ گردی پر باندھا اور ہمیں ایک جگہ ٹھہرنے محضب بننے اور داگے سے کپڑے بننے پر مجبور کر دیا لوگ جو کچھ پہنتے ہیں اس کا ذکر بائبل اور قرآن میں ملتا ہے یوسف کا اندہ اشاندار رنگ برہن کا کوٹ یا کئی رنگوں والے کوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے مخصوص طرز کا لباس پہلے سے ہی ایک امتیازی حیثیت کا نشان تھا یا بہ آسانی حسد اور تشدد اوبار سکتا تا اس کے علاوہ کپڑے تیار کرنے والے اوزاروں کا ذکر بھی شامل تھا ہے سو ایک مالدار شخص کی جنت میں داخل ہونے کی نسبت ایک اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے گزرنا زیادہ آسان ہے ریشم دنیاوی مال و دولت کے علامت ہے اگر دانائی کی نہیں تو اس کے برعکس جوتوں کے بغیر گمنا غربت کی علامت ہے گناہگار فقط ٹاٹ کے کپڑوں اور راک کے حق دار ہیں لیکن اچھے بلوثات تقدس کے ساتھ مخصوص کیے گئے پادری بڑے بڑے جبے پہنیں گے کہ یہ خدا سے زیادہ غربت کا شکرہ کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں کپڑے بہت جلد خال ضرورت سے ہٹ کر علامتی روپ اختیار کرے گئے اس طرح اس کے برعکس ہوا کہ بلکل ہی مادر زاد ننگا پھرنا یا انتہائی مختصر مختصرا واجبی سالی باس پہنا جو پاگلپن اور جنسی بے حدگی کا مترادف ہے اسے ممنوع قرار دیا گیا یا ذابطے کا پاپند بنایا گیا اس بات پر کوئی حیرت نہیں کہ برہنہ پھرنے کے شوقین جنہیں بار بار گرفتار ہوتے رہے بالخصوص سکارلینڈ میں مگر ارتکائی عمل میں ہمارے اندر پیدا ہونے والی شرمساری کی خوب کا تعلق محض اس بات سے نہیں کہ ایک بیانک خواب میں آپ کسی شاہرہ تک پہنچیں اور تب اندازہ ہو کہ آپ نے کچھ پینا ہی بھول گئے تھے پینا ہی بھول گئے تھے بلکہ لباس کے عمومی رجوان سے ہے اسی طرح ہمارے لباس نے ہمارے سوچنے کے انداز پر بھی اثرات مرتب کی ہیں یہاں تک کہ انجینئر کے پتوں اور دوتی باننے کے وقتوں سے ہی ہم نے ملبوس احساس کی عادت اپنا لی ہے درمیان میں کچھ چیزوں کو نظرانداز کرتے ہوئے آج کی بات کرتے ہیں کہ سوت کاتنے والی مشین کی اجازت سے کپڑوں کی سنتیں قیم ہونے اور برطانوی فیشن سٹور بوہو کے عروج سے گزر کر آج ہم اس قبل ازداری کے زابط کے وارث ہیں زابط کے وارث ہیں کہ کیا پہنے اور کیا نہیں شکیلہ فوربز بیل فیشن کے شعبے میں ایک ماہر نفسیات ہیں جو ممکن ہے ہمیں مارکوس کی العالمی بیماری سے بچا لیں وہ گلے میں جگمگاتا ہوا ہار ڈالا کرتی تھی جس پر یہ الفاظ کنیندہ تھے پریشان مت ہوں خوش رہا کریں اور وہ اسے کھونے پر آج بھی اس کا اظہار کرتی ہیں وہ ہار کتنی آسانی سے بات شدو کرنے کا موقع فرام کرتا تھا وہ میرے لئے بند دریچے کھول دیتا تھا بہت سی ٹی شرٹس پر اس اب اصل جملے یا نعرے یا چوب دے ہوئے فکریں لکھے ہوتے ہیں لیکن ہر لباس کوئی نہ کوئی پیغام دے رہا ہوتا ہے یہ رونماوی جملے بتاتے ہیں کہ کپڑے محبت پھرے برے گیت جیسے ہیں ایک رومانس رومانس کی طرح ہیں ہم اپنے بارے میں جو سارت رکھتے ہیں قبل از تاریخ کے محرز اور موسملے باہر قبل از تاریخ کے آئینے میں اگری کلچر ان پری ہسٹری کلائمیٹ کلوڈنگ اینڈ نامی کتاب کے مصنف این گیلگن اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ابتدائی ٹکنالوجی کے انسانی ارتکہ بلخصوص زراد کی ترقی میں کئی طرح کے اثرات ہیں زراد محض کھانے پینے تک محدود نہیں تھی گیلگن بارہ ہزار سال قبل گلوبل ورمنگ کے واقعہ کی طرف توجہ مفضول کرواتے ہیں اور واسطاً حیاتی دور اور ہولو سین کے درمیان میں کہیں پیش آیا موسم زیادہ گرم اور زیادہ مرتوب ہو گیا ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے تھے جہاں ہمارے لئے پورا لباس اتار پھینکنا ممکن نہ رہا تھا خود کو ٹھڑڑا رکھنے کے لئے ہم مجبورن جانوروں کی خال سے کپڑوں تک آ گئے روئی خود بخود ایک بیش قیمت تجارتی چیز بن گئی بلکل جیسے منکتہ ہارا کے خطوں کے لئے جنگلی کے لئے کے ریشے ہم اناج بھی ہوگا رہے تھے لیکن ہماری زیادہ توجہ ایسی اجناس ہوگانے پر تھی جس سے کپڑے بنایا جا سکیں اور بیڑ بکریاں لاما اور اپالکا کے ریوڈ پالنے پر تاکہ ان کی اون کاٹی جا سکے تاریخ کے مختلف ادوار میں پہنے جانے والے ملبوسات گلگن کہتے ہیں کہ یہ سمجھانا کافی مشکل ہے کہ قبل از تاریخ کے عہد میں گھوم پھیر کر شکار کرنے والے انسان نے میں اس خوراک کے حصول کے لئے کی حضرات کا پیشہ اختیار کیا ہوگا اور شاید اس نے ایسا بھی نہ کیا ہو ہم گھوم پھیر کر ایسے ہی شکار سے خوراک اکٹی کرتے تھے کرتے رہتے لیکن پہننے کے لئے چمڑے اور چشم سے کم گرم نفیس کپڑوں کے جوڑوں کی ضرورت نے ہماری آوارہ گردی پر باندھا اور ہمیں ایک جگہ ٹھہرنے محضب بننے اور داگے سے کپڑے بننے پر مجبور کر دیا لوگ جو کچھ پہنتے ہیں اس کا ذکر بائبل اور قرآن میں ملتا ہے یوسف کا اندہ اشاندار رنگ برہنگا کوٹ یا کئی رنگوں والے کوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے مخصوص طرز کا لباس پہلے سے ہی ایک امتیازی حیثیت کا نشان تھا یا بہ آسانی حسد اور تشدد اوبار سکتا تا اس کی علاوہ کپڑے تیار کرنے والے اوزاروں کا ذکر بھی شامل تھا ہے ہے سو ایک مالدار شخص کی جنت میں داخل ہونے کی نسبت ایک اونٹ کا سوئی موسیقی